کیا آپ کو کریلے پیاس کی یہ مزددار سی سبزی بنانا بہت ہی مشکل لگتا ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کریلوں کو پہلے اس کی سکن اتارنی پڑتی ہے ان کو کھرچنا پڑتا ہے پھر اس کو بہت زیادہ ملنا پڑتا ہے تب جا کر یہ بہترین سی سبزی بنائی جاتی ہے تو اس کا حل بھی آج میں نے نکال لی ہے بینہ کڑوات کے بینہ اس کو ملیں کھرچیں بہت ہی ایزی طریقے سے یہ بہترین سی کریلے پیاس کی سبزی کی ریسپی دینے جا رہی ہوں بنتے یہ بہت زیادہ مزددار ہیں اور مجھے یقین ہے جب آپ اسے بنائیں گے کھائیں گے آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے پیٹ بھر جائے گا پر آپ کی نیت نہیں بھرے گی ویڈیو کو آپ لوگ نے لاس تک دیکھنے اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل پہ نہیں ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا تو بلکل بھی مت پھولئے گا تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو یہاں پہ میں نے کریلے لے لیا ہے تقریباً یہ ایک کلو کریلے ہیں کریلے ہمیشہ میڈیم سائز کے لیا کریں نہ ہی چھوٹے لیا کریں نہ ہی بہت زیادہ بڑے لیا کریں کریلوں کو دھوکے آپ نے ان کو خوش کر لینا ہے کیونکہ کریلوں کے اوپر متی لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے کریلوں کیا جو آگے پیچھے کا پارٹ ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے کاٹ لینا ہے اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کریلوں کے چھلکے بلکل بھی نہیں اتاریں گے آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ چھلکے تو اتاریں نہیں ہے تو یہ کڑوے بنیں گے نہیں بلکل بھی یہ کڑوے نہیں بنیں گے آگے میں بتاؤں گی کس کی کڑوات آپ نے کیسے نکال لی ہے اب آپ نے کریلوں کو باریک سرکل شیپ میں کٹ کر لینا ہے چاہے تو کچن کانٹر پہ کٹ کر لیں یا جس طرح سے ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس طرح سے کاٹ رہی ہوں اس طرح سے بھی آپ کاٹ سکتے ہیں کریلے کاٹنے کے بعد اب کیا کریں گے اس کے اندر کے جو یہ سارے سیڈز ہیں وہ آپ نے اس طریقے سے نکال لینا ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی ہسانی سے اس طرح سے اس کے اندر کے سارے سیڈز ہیں وہ نکل جائیں گے تو میں کیا کرتی ہوں سارے کریلے چھیل کے اس کے اندر کے جتنے بھی سارے سیڈز ہیں ان کو میں نکال کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے سارے کریلے بنا لی ہیں ان کے سیڈز بھی نکال لی ہیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون حلدی اب یہاں پہ ہم ڈالیں گے لیمو کا رس ایک بڑا لیمن لے لیں اگر چھوٹے ہیں تو دو پی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ لیمو کا رس جو ہے اچھے طریقے سے ہم نکال کے کریلوں میں ڈال دیں گے ساتھ اس میں میں ون ٹیبل سپون بھر کے نمک ڈال دوں گے نمک ڈالنے کے بعد اب آپ نے ان سارے چیزوں کو کریلوں کے اندر ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کے لگانے سے کیا ہوگا کہ کریلوں کا جو کڑوہ پانیاں وہ سارا باہر نکل آئے گا اور ہمارے کریلے جو ہیں وہ کڑوے بلکل بھی نہیں بنیں گے تو یہ ساری چیزیں ہم نے کریلوں پہ لگا لی ہیں اب کیا کریں گے اس کو کور کر دیں گے اس کو ہم نے کور کر دینا ہے اور تقریباً بیس منٹ کے لیے ہم اس کو اسی طرح سے کچن میں چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا سارا کڑوہ پانی جو ہے وہ الگ ہو جائے بیس منٹ کے بعد ہم نے اس کا ڈھکن کھول دیا ہے ہمارے کریلے دیکھیں بلکل سوفٹ ہو گئے اور اس کا پانی جو ہے کریلوں کا کڑوہ پانی وہ بھی سارا نکل آیا یہ دیکھیں اس سارا پانی نکل آیا ہے اس سے کیا ہوگا ہمارے کریلے کڑوے نہیں بنیں گے اب ہاتھوں کی مدد سے آپ نے ان کو ہلکا ہلکا ملنا ہے دو سے تین منٹ کے لیے زیادہ نہیں ملیں گے ہلکا ہلکا ملیں گے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح سے دو سے تین منٹ کے لیے میں کریلوں کو ہلکا ہلکا ہاتھوں سے مل لیتی ہوں یہاں پہ تقریبا دو منٹ کریلوں کو میں نے ہاتھوں سے مل لیا ہے اب کیا کریں گے کریلوں کو آپ نے ہاتھوں سے اس طریقے سے پریس کر کے اس کے اندر جتنا بھی کڑوہ پانی ہے اس کو ہم نکال لیں گے ساتھ ہی میں نے ایک بال لے لیا اس میں صاف پانی بھر لیا اس میں ہم کریلے ڈالتے جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے آپ نے ہاتھوں میں کریلے لینا ہے اور اس کو ہلکا سا ہاتھ کو پریس کریں گے تو اس طرح سے اس کے اندر جتنا بھی کڑوہ پانی ہوگا کریلوں کا وہ سارا نکل جائے گا ساتھ ہی بال رکھا ہے پانی کا اس میں ہم یہ کریلے ڈالتے جائیں گے تو میں کیا کرتی ہوں اسی طرح سے یہ تمام کریلوں کا پانی جو ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اچھی طرح سے تو یہاں پہ دیکھیں کریلوں کا سارا جو کڑوہ پانی ہے وہ ہم نے سارا نکال لیا اس کو ہم ضائع کر دیں گے اب کیا ہے آپ کے کریلے بالکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے یہاں پہ ہم نے کریلوں کو پانی میں ڈال دیا تھا اب کیا کریں گے کریلوں کو آپ نے صاف پانی سے دو سے تین بار اچھے طریقے سے دھو لینا ہے دو سے تین بار دھونے کے بعد آپ نے کریلوں کو ہاتھوں سے پریس کر کے اس کے اندر جتنا بھی ایکسٹرا پانی ہے اس کو ہم نکال لیں گے تو میں کیا کرتی ہوں کریلوں کو دو سے تین بار صاف پانی سے اچھے طریقے سے دھو کہ اس کے اندر سے سارا پانی نکال کے کریلوں سے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آنگے کیا کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کریلوں کو ہم نے دو سے تین بار پانی سے دھو کہ اس کے اندر سے ہم نے سارا پانی نکال لیں اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ چولے پہ رکھیں گے پین اور اس کے اندر میں ڈالوں گی آئل تقریباً 3 4 کپ جتنا میں اس میں آئل ڈالوں گی پونہ کپ ساتھی 1 ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا بھر کے سفیز زیرہ زیرے کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے کڑکڑانے تقریباً 1 منٹ کے لیے زیرہ ہمارا کڑکڑانا شروع ہوگی اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اپنے سارے کریلے ایک دفعہ کریلوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ویور اب کیا کریں گے کریلوں کو ہم نے کرنا ہے فرائے میڈیم فلیم پہ تب تک کریلوں کو فرائے کریں گے جب تک کہ اس کے اوپر ہلکا سا لائٹ گولڈن کلر نہیں آ جاتا لگتار اس میں ہم نے چمچ چلانا ہے تاکہ ساروں کریلوں کے اوپر ایک جیسا کلر آئے خیال کیجئے گا کریلوں کو آپ نے ڈارک پرون نہیں کرنا ہلکا سا اس کو لائٹ گولڈن کریں گے اگر کریلے آپ نے ڈارک پرون کر دیئے تو پھر کیا ہوگئے ربڑ کی طرح ہو جائیں گے اور کریلے کھانے کا مزہ بلکل بھی نہیں آئے گا تو یہاں پہ دیکھیں ہلکا سا لائٹ گولڈن کلر کریلوں کے اوپر آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا تو نیچے سے فلیم بلکل لو کر دیں گے اور اس میں ایک بڑے سائز کی کٹیوی میں نے پیاس ڈال دیا سلائز میں ادرک کا پیسٹ اس میں میں نے ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون تین ٹاماٹر لے لیے تھے میڈیم سائز کے ان کا چھلکہ اتار کے میں نے باریک باریک کٹ کر دیا یہ ڈال دیا ہے اب اس میں ہم کچھ سپائسز ڈالیں گے ون ٹیبل سپون میں نے لے لیے لیے لال مرچ کا پوڈر ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ہے ون ٹی سپون ہم نے لے لیے نمک نمک آپ ہس میں ضرورت لے لیجے گا ہاف ٹی سپون حلدی لے لیے ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے کٹاوہ سوکا دھنیا لے لیے کسوری میتھی آپ کو کرش کیوی چاہی ہوگی ون ٹی سپون بھر کے تو یہ سارے سپائسز بھی ہم کریلوں میں ڈال دیں گے اب یہاں پہ میں نے لے لیے ہری مرچیں چار سے پانچ ہری مرچیں لے لیں ہری مرچوں کے بیچ پہ میں نے چھوڑی سے کٹ کا نشان لگا لیا تھا اب ہم کیا کریں گے ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنے میڈیم فلیم پہ اچھے طریقے سے مکس کریں گے تمام مسالوں کو کریلوں میں تاکہ تمام مسالے کریلوں کے اوپر اچھے طریقے سے لگ جائیں اس کا ڈھکن بند کر دیں گے اور ان کو بلکل لو فلیم پہ ہم نے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارے کریلے اور پیاز گل جائیں تو بیس منٹ ہو چکے ہم نے ان کا ڈھکن کھول دیا کریلوں کو میں نے دم والی آنچ پہ تقریباً بیس منٹ کے لئے چھوڑ دیا تھا بیس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کریلے گل چکے ہیں پیاز گل چکے ہیں اور جو مسالوں کا کچھا پانوتا ہے وہ بھی بلکل ختم ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے چولہ نیچے سے بند کر دینا ہے ایک کپ بھر کے میں نے اس میں ڈال دیا تھا کٹا ہوا ہرہ دھنیا سبزی میں ہرہ دھنیا جتنا زیادہ جائے گا اتنا ہی جو ہے سبزی کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اب کیا کریں گے اس کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ ہماری بہتی مزیدار بہت مزیدار کریلے پیاز کی سبزی بن کر تیار ہو گئی ہے تو یہ سبزی کو کر لیتے ہیں ہم ڈیش آؤٹ تو یہاں پہ دیکھیں ہم سبزی کو کر رہے ہیں ڈیش آؤٹ آپ سبزی دیکھ کر یہ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ یہ کتنے مزیدار بنے ہوں گے اور واقعی میں ویورز یہ بہت مزیدار بنے ہوئے ہیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی آپ جب بنائیں گے تو یہ میری آپ کو گارنٹی ہے آپ کے ہاتھ نہیں رکیں گے آپ کھاتے جائیں گے کھاتے جائیں گے بڑوں کے ساتھ بچے بھی یہ شوق سے کھائیں گے کیونکہ اس کے اندر بلکل بھی اب کڑوات نہیں ہے بہت ہی آسان طریقے سے آج میں نے آپ کو یہ مزیدار سی کریلے پیاز کی سبزی بنانا سکھائی ہے جس طریقے سے میں نے سکھائی ہے سیم ٹو سیم اسی طریقے سے رہسپی کو ٹرائے کیجئے گا تو آپ کو سبزی کھانے کا مزہ ہی آ جائے گا تو یہاں پہ گرم گرم روٹی کے ساتھ سب سے پہلے میں نے ہری مرچ تول دیا کیونکہ ہری مرچ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اب آپ نے یہاں پہ سبزی لگانی ہے اور اس سبزی کو کرنے انجوائے تو ضرور ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پہ میں آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا چینل پہ نہیں ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کا آئیکن ہوگا اس کو لازمی پریس کر دیجئے گا میری نئی ویڈیو کی نوٹفیکشنز کے لیے جو کہ بلکل فری ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد نیو ریسپی کے ساتھ پھیراؤں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ